سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام جلد صوفم مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اپیسوڈ 99 سلطان سلیم عثمانی سلطان سلیم جب قسطنطنیہ میں فوج اور ریایہ کی خوشی اور رضا مندی سے تخت نشین ہوا تو اس کے دونوں بھائیوں کو جو ایشیا کوچک میں برسر اقتدار تھے مخالفت کی جرت نہ ہوئی اور انہوں نے بظاہر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور سلیم کی اطاعت کا اقرار کیا مگر درپردہ مخالفت اور مقابلے کی تیاری میں مصروف رہی سلیم بھی ایسا بے وقوف نہ تھا کی وہ اپنے بھائیوں کے عظائم اور خیالات سے بے خبر رہتا مگر اس نے خود ان کے خلاف کوئی جنگی کا روائی ابتدان نہیں کی یہاں تک کہ احمد نے اماسیہ میں فوجیں فراہم کی اور ریایہ پر بڑے بڑے محصول لگا کر خزانہ فراہم کیا ادھر اس کے بیٹے علاودین نے بروسہ میں باپ کے ایما پر اسی قسم کی تیاریاں کر کے خود مختاری کا اعلان کیا سلطان سلیم نے یہ قبریں سن کر ضروری سمجھا کہ خود ایشیا کوچک میں جا کر اس بغاوت و سرکشی کا علاج کرے چنانچہ وہ خود فوج لے کر ایشیا کوچک میں آبنائے باس فورس کو عبور کر کے داخل ہوا اور باس جنگی جہاز سمندر کے کنارے کنارے روانہ کیے بروسہ کے قریب علاودین کو مغلوب و گرفتار کر کے بروسہ پر قبضہ کیا اور علاودین اور اس کے بھائی کو قتل کیا یہاں اور بھی شہزادی یعنی سلطان سلیم کے بھتیجے موجود تھی وہ بھی گرفتار ہو کر مقتول ہوئے یہ قبر سنتے ہی احمد فوج لے کر مقابلے پر آیا اس لڑائی میں احمد سلیم سے شکست کھا کر فرار ہوا احمد نے اس شکست کے بعد اپنے دو بیٹوں کو ایران کے بادشاہ اسماعیل صفوی کے پاس بھیز دیا کہ وہاں حفاظت سے رہ سکیں اور خود ایشیا کوچک میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا پھیرا احمد اور اس کے بیٹے کا یہ انجام دیکھ کر بڑا بھائی قرقود بھی جو ایشیا کوچک کے شمالی اور مشرقی حصے پر حکمران تھا چوگس ہو گیا سلطان سلیم نے تعمل اور تساہل کو ضروری سمجھ کر دس ہزار سواروں کے ساتھ اچانک قرقود کے علاقے پر حملہ کیا قرقود معمولی مقابلے کے بعد گرفتار ہو گیا سلطان سلیم نے اس تخت سلطنت کے دعوے دار کو زندہ رکھنا مناسب نہ سمجھ کر قتل کرا دیا لیکن اسے اپنے بھائی کے اس طرح مقتول ہونے کا سخت صدمہ ہوا کئی روز تک سوگوار رہا اور کھانا پینا ترک کر دیا عثمانی خاندان کے شہزادوں کا اس طرح قتل ہونا عام طور پر لوگوں کے جذبات و ہمدردی کو بھڑکا سکتا تھا اس لیے اس عرصے میں احمد نے ایک جمعیت کثیر فراہم کرنے میں کامیابی حاصل کر لی اور سلیم کے مقابلے پر صف آرہ ہو کر کئی مرتبہ اس کی فوج کو شکست بھی دی ہمت ہارنی اور استقلال کا دامن چھوڑنے والا نہ تھا اس نے ایک طرف فوج کی بھرتی جاری کر دی اور دوسری طرف اپنے فوجی نظام کو مضبوط کرنی اور فتح حاصل کرنے کی تدابیر کو کام میں لانے کے لیے مصروف عمل رہا آخر نتیجہ یہ ہوا کہ احمد کو بھی مغلوب ہو کر گرفتار ہونا پڑا یہ آخری لڑائی جس میں احمد حضیمت پا کر گرفتار ہوا سلیم کی تکنشینی سے پورے ایک سال بعد یعنی پندرہ سو تیرہ ایسوی بمطابق نو سو انیس ہجری کو ہوئی تھی احمد بھی گرفتار ہو کر قتل کیا گیا تھا سلیم کے عادات و عطوار اور طرز عمل سے یہ بات پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ بہدر اور اپنے دادا کی طرح علوالعظم اور بہدر شخص ہے عیسائی سلاتین بجائے خود خائف و ترسان تھی کہ دیکھئے یہ نیا سلطان ہمارے سر پر کئیسی مصیبت لائے مگر جب انہوں نے دیکھا کہ سلطان سلیم عیسائیوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اپنے ہم قوم مسلمانوں کی طرف زیادہ مصروف و متوجہ رہنا چاہتا ہے تو انہوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ سلح کے اہد ناموں پر عمل درامت جاری رکھا اور سلطان کی مغربی حدود سلطنت پر کسی قسم کی کشمکش پیدا نہ ہوئی سلطان سلیم کو اپنے بھائیوں سے فارغ ہوتے ہی ایران کی سلطنت اور ایشیا کوچک کے لوگوں سے علجنا پڑا اور حقیقت یہ ہے کہ سلطان سلیم اگر ایران کی سلطنت کے خلاف مستعدی کا اظہار نہ کرتا تو سلطنت عثمانیہ کے درہم برہم ہو جانے میں کوئی قصر باقی نہ تھی اسماعیل صفی اپنے آپ کو حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں بتاتا تھا اس لیے ایرانی ریایہ اور بھی زیادہ اس کی گرویدہ ہو گئی تھی شام اور ایشیا کوچک میں بھی شیعہ سننی کے ہنگامیں کم ہو چکے تھے ان ملکوں میں شیعہ مذہب کو قبول کرنے کا کچھ نہ کچھ مادہ موجود تھا نیز بہت سے شیعہ ان ملکوں میں سکونت پذیر تھے اسماعیل صفی کی نانی ایک عیسائی عورت اور ترابزون کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی اور حسن طویل کی بیوی تھی لہذا اسماعیل صفی کی خواہش تھی کہ ترابزون میرے قبضے میں آ جائے حالانکہ وہ عرصے سے سلطنت عثمانیہ کا ایک صوبہ تھا اسماعیل صفی جیسے علول عظم اور زبردست بادشاہ کا سلطنت عثمانیہ کو نفرت و عداوت کی نظر سے دیکھنا کوئی تاجب کی بات نہ تھی اس نے ایران کا تخت حاصل کرنے کے بعد بایزید ثانی کے اہد حکومت میں ایشیا کوچک کے اندر بدمانی پھیلانی اور شیعہ مذہب کی تلقین کر کے لوگوں کو خفیہ طور پر اپنی طرف مائل کرنے میں کوتا ہی نہیں کی تھی ان کاریوائیوں کا پورا پورا صد باب بایزید ثانی کی حکومت میں نہیں کیا گیا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں نے جو ایشیا کوچک میں بطور عامل حکمران تھی اس خفیہ اشاعتی کام کا مطلق احساس نہیں کیا مگر سلیم جو ترابزون کا حاکم تھا اسماعیل صفوی کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا تھا اسماعیل صفوی سلطان بایزید ثانی ہی کے اہد حکومت میں بعض سرحتی علاقوں پر قابض کر چکا تھا اور عثمانیہ سلطنت کے امال جو ان علاقوں کو واپس نہ لے سکے تھے تو بایزید ثانی نے کچھ زیادہ التفات اس طرف نہیں کیا تھا جب سلطان سلیم اپنے بھائیوں اور بھتیجوں سے ایشیا کوچک میں برسر پیکار تھا تو شاہ اسماعیل صفوی اس خانہ جنگی کو بڑے اتمنان سے دیکھ رہا تھا اور اس نے شہزادہ احمد برادر سلطان سلیم کو سلیم کے خلاف اپنی ان دائیوں کے ذریعے جو ایشیا کوچک میں کام کر رہے تھے پہنچائی اسی لیے احمد اس قابل ہو گیا تھا کہ اس نے سلطان سلیم کی فوج کو شکست بھی دے دی اب سلطان سلیم نے دیکھا کہ اسماعیل صفوی کے پاس شہزادہ احمد کا بیٹا مراد یعنی سلیم کا بھتیجہ موجود ہے اور اسماعیل اس کوشش میں مصروف ہے کہ مراد کو اپنی زبردست فوج دے کر ایشیا کوچک پر حملہ کر آئی اور خود اس کا شریک ہو کر اسے قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھائی تو وہ اس خطرے سے غافل نہیں رہ سکتا تھا دوسری طرف اس نے دیکھا ایشیا کوچک کے غزبوں شہروں اور گاؤں میں بڑے زورو شور سے شیعہ سننی مذہب کے جھگڑے برپا ہیں جو اسماعیل صفوی کے پیدا کیے ہوئے تھے سلطان سلیم نے بھائیوں کے قتل سے فارغ ہو کر اور قسطنطنیہ واپس آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایشیا کوچک میں ایک زبردست محکمہ خفیہ خائم کیا تھا اور حکم دیا کہ ان لوگوں کی نہایت صحیح اور مکمل فہرست تیار کی جائے جو اسماعیل صفوی کے منادوں کی تعلیم سے اپنے پرانے عقیدوں کو درک کر کے شیعہ مذہب اختیار کر چکے ہیں اور ساتھ ہی اسماعیل صفوی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں اور اس پر نصار ہونے کے لیے تیار ہیں یہ فہرست بہت جل تیار ہو کر سلطان کی خدمت میں پیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ ایشیا کوچک میں ستر ہزار آدمی ایسے موجود ہیں بلا توقف مسلح ہو کر بغاوت پر آمدہ اور سلطان عثمانی کے خلاف شمشیر زنی میں مطلق کوتا ہی نہ کریں گے جب اس عظیم الشان سازش اور اس کے خطرناک نتائج پر سلیم نے نظر ڈالی تو اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی مگر اس نے اپنے آپ کو سمحالہ اور مطلق اظہار بیتا بھی نہ کیا بلکہ نہائیت احتیاط اور انتظام کے ساتھ تمام ان مرکزی مقاموں پر جہاں جہاں ان غدار اور باغی لوگوں کی کسرت تھی باغیوں کی تعداد کے مساوی فوج بھیز دی اور ہر جگہ فوج کے افسروں کو وہاں کے غداروں کی فحرز دے کر حکم دیا گی فلان تاریخ کو ہر ایک باغی کے لیے ایک ایک سپاہی کو نامزد کر دو اور سمجھا دو کہ تاریخ و وقت مقررہ پر اس شخص کو قتل کر دینا تمہارا فرض ہے ساتھی اس بات کی بھی سخت تاقید کی کہ قبل از وقت یہ راز افشاں نہ ہونے پائے چنانچہ اس حکم کی بڑی احتیاط کے ساتھ تعمل ہوئی اور ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت مقررہ پر ایشیا کوچک کے دلو ارض میں چالیس پچاس ہزار کے قریب باغی اس طرح قتل ہوئے کہ کسی عثمانی سپاہی کو کوئی چشم زخم نہیں پہنچا ان لوگوں کا بے ایک وقت اس طرح ہلاک ہونا شیعوں کے لیے بڑا حبتناک واقعہ تھا جو لوگ باقی رہ گئے تھے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ مروب و خائف ہو کر اپنے فاسد خیالات سے خود بخود ہی تائب ہو گئے اسماعیل صفوی کی سازش کو اس طرح ناکام بنانا سلطان سلیم کی بڑی عظیم الشان فتح تھی لیکن اسماعیل صفوی اس خبر کو سن کر بہت ہی پیچو تاب میں آیا مگر صاف لفظوں میں کوئی شکایت نہ کر سکا آخر وہ ضبط نہ کر سکا اور اس نے فوجوں کی فراہمی اور سامان جنگ کی درستی کا حکم عام جاری کر کے اعلان کیا کہ ہم ایشیائی کوچک پر اس لیے حملہ آور ہونے والے ہیں کہ شہزادہ مراد بن احمد عثمانی کو اس کا آبائی تخت دلائیں اور سلیم عثمانی کو گرفتار کروا کر معذول کر دیں یہ خبر سن کر سلیم عثمانی نے دربار عام میں اپنے عراقین سلطنت اور فوجی سرداروں کو مخطب کر کے کہا کہ ہم ملک ایران پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں اس زمانے میں اسماعیل صفوی کی طاقت و حیبت کے افثانے اس قدر مشہور ہو چکے تھی کہ خود ترکی فوج بھی اس سے شکست پائی ہوئی تھی نیز ترکستان کے بادشاہ شہیبانی خان کو اسماعیل صفوی قتل کر چکا تھا لہذا حاضرین دربار اسماعیل صفوی پر چڑھائی کرنے کو بہت ہی خطرناک اقدام تصور کرتے تھے چنانچہ سب کے سب خاموش اور دھمبخوت رہی سلطان نے تین مرتبہ یہی الفاظ کہی اور ہر مرتبہ خاموشی کی سوا کوئی لفظ کسی سے نہ سنا آخر اس خاموشی کو عبداللہ نامی ایک دربان نے جو سامنے اپنی خدمت پر معموروں موجود تھا اس طرح قطع کیا کہ وہ آگے بڑھا اور سلطان کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر معدبانہ عرض کیا کہ میں اور میرے ساتھی سلطانی جھنڈے کے نیچے ایران کے بادشاہ سے لڑیں گے اور خوب دادے شجاعت دے کر ایرانیوں کو شکستیں فاش دیں گے یا میدان میں مارے جائیں گے سلطان عبداللہ کے اس کلام کو سن کر بہت خوش ہوا اور اسی وقت اسے دربانی کے عہدے سے ترقی دے کر ایک زلے کا کلیکٹر بنا دیا اس کے بعد دوسرے سرداروں کو بھی جرت ہوئی اور انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا شاہ اسماعیل صفوی اور سلطان سلیم عثمانی کی لڑائیوں کا حال لکھنے سے پیش تر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل صفوی اور اس کی بادشاہت تک پہنچنے کا حال بیان کر دیا جائے اسماعیل صفوی کا حال اسماعیل صفوی کا سلسلہ نصب اس طرح ہے اسماعیل بن حیدر بن جنائد بن ابراہیم بن خواجہ علی بن صدر الدین بن شیخ صفی الدین بن جبرائیل اس خاندان میں سب سے پہلے جس شخص نے شہرت و ناموری حاصل کی وہ شیخ صفی الدین تھے جو اردبیل میں سکونت پذیر تھے اور پیری مریدی کرتے تھے انہی کی نام سے اس خاندان کا نام صفوی خاندان مشہور ہوا جب شیخ صفی الدین کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے صدر الدین نے باپ کا خرقہ سمحالا اور اپنے باپ کے مریدین اور حلقہ اثر میں پیرے طریقت تسلیم کیے گئے شیخ صدر الدین سلطان بایزید یلدرم اور تیمور کے ہمسر تھی تیمور نے 804 ہجرے میں سلطان بایزید یلدرم کو شکست دے کر گرفتار کیا تو اس کے ساتھ اور بھی بہت سے ترک سپاہی اس لڑائی میں قید ہوئی تھی تیمور اس فتح کے بعد اردبیل پہنچا تو وہاں عقیدتاً یا مسلحتاً صدر الدین کی خانقہ بھی گیا تھا اور شیخ سے کہا کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کام میرے کرنے کا ہو تو فرمائیے میں اسے ضرور پورا کروں گا شیخ صدر الدین نے کہا کہ جنگ انگورہ میں جس قدر ترک سپاہی تم نے قید کیے ہیں ان سب کو رہا کر دو تیمور نے فوراً ان کے آزاد کرنے کا حکم دے دیا یہ ترک قیدی آزاد ہوتے ہی شیخ کے مرید ہو گئی اور اردبیل میں ہی ترہی اقامت ڈال کر شیخ صدر الدین کی خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگے شیخ صدر الدین نے چونکہ سفارش کر کے ان کو آزاد کروا دیا تھا اس لیے انہوں نے احسان کا بدلہ یہی مناسب سمجھا کی شیخ کے مریدوں میں شامل ہو کر اپنی بقیہ زندگی شیخ کی خدمت میں گزار دیں جون جون زمانہ گزرتا گیا ان ترک قیدیوں کی اولادیں بڑھتی گئیں اور ساتھ ہی ان کی عقیدت و فرما برداری شیخ اور شیخ کی اولاد کے ساتھ ترقی کرتی گئی تیمور کی وفات کے بعد تیموری سلطنت اس کی اولاد میں تقسیم ہو کر پارا پارا ہو گئی بحر قزوین اور بحر اسود کے درمیانی علاقے یعنی آزربایجان میں ترکمانوں کے قبیلے خراقونلیوں نے تیمور کے بعد ہی اپنی حکومت دوبارہ قائم کر لی تھی اس طرح کردستان یعنی عراق کا شمالی حصہ ترکمانوں کے دوسرے قبیلے آقے قونلیوں کے حصے میں آگئی تھی ترکمان آقے قونلیوں کردستان میں تیموری کے زمانے سے بطور باج گزار فرما روان تھی قراء قونلیوں کا سردار قراء یوسف ترکمان تیمور سے برسر خواش رہ کر اس کی زندگی میں مصر وغیرہ کی طرف فرار ہو گیا تھا تیمور کی وفات کا حال سنتے ہی وہ واپس آ کر آسانی سے آزربایجان پر قابض و متصرف ہو گیا اردبیل آزربایجان کا حاکم نشین شہر تھا اور کردستان کا دارو سلطنت دیار بکر تھا شیخ صدر الدین کا پڑپوتا شیخ جنید تھا شیخ جنید کے زمانے میں مریدوں کی اس قدر کسرت ہوئی کہ جہاں شاہ ابن قراء یوسف ترکمان باٹشاہ آزربایجان نے متوہم ہو کر شیخ جنید کو حکم دیا کی آپ اردبیل سے تشریف لے جائیں اس حکم کے تعمیل میں شیخ جنید اپنے مریدوں کے ساتھ جو قریباً سب انہی مذکورہ ترک قیدیوں کی اولاد تھی اردبیل سے رخصت ہو کر دیار بکر کی طرف روانہ ہوا دیار بکر یعنی کردستان کا بادشاہ اس زمانے میں حسن طویل آخِ قونلو تھا اس نے جب شیخ جنید کی اس طرح تشریف آوری کا حال سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ شیخ کا استقبال کیا اور عزت و احترام کے ساتھ شیخ اور اس کے مریدوں کو ٹہرائیا چند روز کے بعد حسن طویل نے اپنی بہن کی شادی شیخ جنید سے کر دی ترک مالوں کی ان دو قبیلوں یعنی آخِ قونلو اور قرا قونلو میں قدیمی رقابت چلی آتی تھی اب چونکہ شیخ جنید ایک درویش گوشہ نشین کی حیثیت سے تبدیل ہو کر شاہی خاندان کے قریبی رشتدار بن چکے تھی اور ریاست و حکومت ان کے گھر میں داخل ہو چکی تھی لہذا انہوں نے اپنے مریدوں کو جو ترک سپاہیوں کی اولاد تھی درویشوں سے سپاہیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور ایک فوج ترتیب دے کر حسن طویل کے مشورے سے اردبیل پر حملہ کر دیا چونکہ اردبیل کے بادشاہ نے شیخ کو اردبیل سے خارج کر دیا تھا اس لیے یہ حملہ آوری اور فوج کشی انتخاماً سمجھی گئی اور شیخ کے مریدوں یا دوسرے لوگوں کو زیادہ عجیب نہ مالم ہوئی شیخ کا مقابلہ جب جہانشاہ سے ہوا تو شیخ کو جو ایک ناتجربے کار سپے سالار تھا فرار ہونا پڑا وہاں سے فرار ہو کر شیخ حاکم شہروان پر جا چڑھی جو جہانشاہ کا حلیف اور دوست تھا مگر شاہ شہروان کے فوج سے مقابلہ ہوا تو شیخ کو پھر شکست ہوئی اور اسی افرا تفریمی کہ شیخ اپنی جان بچا کر لے جانے کی فکر میں تھا ایک تیر آ کر لگا اور شیخ نے سفر آخرت اختیار کی شیخ جنید کے مارے جانے پر اس کا بیٹا حیدر جو سلطان حسن طویل کا بھانچا تھا باپ کی طرح گدی نشین اور زہد و ارشاد کے سلسلے کا پیر تسلیم کیا گیا تھا حیدر ماں کی جانب سے شہزادہ اور باپ کی جانب سے درویش تھا اس میں امارت اور طریقہ دونوں چیزیں موجود تھیں اب اس کے گرد شیخ جنید سے بھی زیادہ مریدوں کا حجوم ہو گیا تھا شیخ جنید کی وفات کے بعد امیر حسن طویل نے جہان شاہ سے آرزی صلاح کر لی اور مرزا ابو سعید تیموری کو قتل کر کے خوراسان کا ملک اپنی حکومت میں شامل کر لیا اس کے بعد ہی امیر حسن طویل نے جہان شاہ سے آزربائیجان کا ملک چھین لیا اور تمام ملک ایران کا ایک زبردست بادشاہ بن گیا اس کے بعد حسن طویل شہنشاہ ایران نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھانجے شیخ حیدر سے کر دی اس طرح شیخ حیدر شاہ ایران کا ہمشیر زادہ تھا اب داماد بھی بن گیا حسن طویل نے ترابازون کے عیسائی بادشاہ کی بیٹی سے شادی کی تھی ترابازون کی حکومت کا ذکر اوپر ہو چکا ہے اس عیسائی حکومت کو سلطان محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ نے 886 ہجری میں فتح کر کی اپنی قلم رو میں شامل کر لیا تھا حسن طویل کی اس عیسائی بیوی کے پیٹ سے یہ لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام پارسا اور بقول باز شاہ بیگم رکھا گیا تھا اسی کی شادی شیخ حیدر سے کی گئی تھی جس کے پیٹ سے شیخ حیدر کے تین بیٹی علی ابراہیم اور اسماعیل پیدا ہوئی تھی حسن طویل کی زندگی میں شیخ حیدر بالکل خاموش رہا لیکن جب حسن طویل فوت ہوا اور اس کا بیٹا امیر یعقوب ایران کے تخت پر بیٹھا تو شیخ حیدر نے اپنے مریدوں کی ایک فوج تیار کی اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنی فوج میں بھرتی کرنے کے لیے ترغیب دی تاکہ شاہ شہروان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے سکی حسن طویل کی زندگی میں خاموش رہنے کا سبب یہ تھا کہ شیخ جنید کے مارے جانے پر حسن طویل نے جس طرح جہان شاہ سے صلاح کر لی تھی اسی طرح شاہ شہروان سے بھی اس نے صلاح کی اور شاہ شہروان نے ابو سعید مرزا تایموری کی قتل کرنے میں حسن طویل کی بہت مدد کی تھی اس لیے حسن طویل کی زندگی تک شہروان کے بادشاہ سے اس کی صلاح قائم رہی اور اسی لیے شیخ حیدر شاہ شہروان کے خلاف کسی کاریوائی پر آمدہ نہ ہو سکا اب شیخ حیدر نے شہروان پر حملہ کر دیا شہروان میں کئی سو سال سے ایک ایرانی خاندان کی حکومت چلی آتی تھی جو اپنے آپ کو بحرام چوبین کی اولاد میں بتاتی تھی شہروان کے بادشاہ کا نام فرخ یسار تھا فرخ یسار نے جب سنا کی شیخ حیدر اپنے خون کا بدلہ لینے آیا ہی تو وہ بھی مقابلے پر مستعد ہو گیا اور آٹھ سو تیرانوے ہجری میں جب دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا تو شیخ حیدر بھی باپ کی حضیمت پا کر مارا گیا اس کی لاشکو لوگوں نے اردبیل میں لے جا کر دفن کر دیا شیخ حیدر کے بعد اس کے موریدوں نے اس کے بڑے لڑکے علی کو جو جوان ہو چکا تھا اپنا پیر بنا لیا اور باپ کی گدی پر بٹھایا علی کے گرد بھی موریدوں کا بہت حجوم رہنے لگا امیر یعقوب نے جو حسن طویل کے بعد ایران کا فرماروان تھا یہ دیکھ کر کہ علی بھی اپنے باپ اور دادا کی طرف سے شیروان سے حسن طویل کے زمانے کی صلح کو قائم رکنا مناسب سمجھتا ہے لہذا علی اور اس کے بھائیوں کو استخرا کے علاقے میں ایک قیلے کے اندر نظر بند کر دیا یہ تینوں بھائی چار سال سے زیادہ عرصے تک اس قیلے میں قائد رہے جب امیر یعقوب بیگ فرماروائی ایران فوت ہوا تو اور اس کی جگہ اس کا بیٹا الوند بیگ تخنشین ہوا تو علی ماہ اپنے بھائیوں کے قائد کانے سے فرار اور اردبیل پہنچ کر موریدین کی فراہمے میں مصروف ہوا اب الوند بیگ نے یہ خبر سن کر اور علی کو آمدہ بغاوت دے کر اس کی تعدیب اور گرفتاری کے لیے فوج بھیجی علی نے اس فوج کا مقابلہ کیا اور باپ دادا کی طرح شکست کھا کر مارا گیا اس کے دونوں چھوٹے بھائیوں ابراہیم اور اسماعیل لباس بدل کر اردبیل سے گلان کی طرف بھاگی ابراہیم گلان پہنچ کر فوت ہو گیا صرف اسماعیل جو سب سے چھوٹا اور ابھی بچہ ہی تھا باقی رہ گیا تھا الوند بیگ نے اسماعیل کو کم عمر اور کم حوصلہ سمجھ کر اس کے حال سے کوئی تاروز نہ کیا بلکہ آزاد رہنے دیا تھا اسماعیل کے گرد اس کے خاندان کے باوفا مرید پھر آ کر جمع ہو گئی نو سو چھے ہجری میں جبکہ اسماعیل کی عمر چودہ سال کی تھی اس کے مریدوں کا جو ہما اوقات مسلح رہتے تھی اس پر حجوم ہو گیا کہ ایک نہایت زبردست اور شائزتہ فوج مرتب ہو سکی اسماعیل اپنے مریدوں کی اس زبردست فوج کو لے کر اکایق شہروان پر حملہ آور ہوا اور اتفاقا فرقی اثار فرما روائے شہروان میں لڑائی سے مارا گیا اسماعیل اپنے مریدوں کی اس زبردست فوج کو لے کر اکایق شہروان پر حملہ آور ہوا اور اتفاقا فرقی اثار فرما روائے شہروان سے لڑائی میں مارا گیا اسماعیل اور اس کے ساتھیوں کے حوصلے اب دو چند ہو گئی اسماعیل کی فتح کا حال الوند بیک نے سنا تو وہ چونک پڑا اور اس نے اسماعیل کے خطرے کو فوراں دور کرنا ضروری سمجھ کر اپنی حاضر رکاب تھوڑی سی فوج لے کر بلا توقف کوچھ کر دیا الوند بیک سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی کہ اس نے اسماعیل کی طاقت کا صحیح اندازہ کرنی اور اپنی طاقت کو مجتمع کرنے کے لیے مطلق توقف نہیں کیا تھا اس اجلت اور شتاب زدگی کا یہ نتیجہ ہوا کی جب اسماعیل سے مقابلہ ہوا تو الوند بیک بھی مارا گیا اس کے بعد قبیلہ آقے قونلی کے ایک اور سردار مراد بیگنی حمدان کے قریب اسماعیل کا مقابلہ کیا مگر وہ بھی مغلوب ہوا ان پہہم فتوحات کا یہ نتیجہ کہ تمام ایراق و ایران اور ازربجان وغیرہ اسماعیل کے قبضے میں آ گیا چار برس پہلے نو سو تین ہجرے میں جو شخص گیلان کے اندر ایک خستہ حال فقیر کیسی زندگی بسر کرتا تھا اب صاحب گنجو اور رنگ اور مالی کے ملک کو لشکر ہو گیا تھا ترکی سپاہیوں کی اولاد نے بھی خوب ہی حق وفاداری ادا کیا تھا اور اپنے محسن صدر الدین اور دبیلی کی اولاد کو بادشاہ بنا کر ہی چھوڑا کس قدر حیرت اور تاجب کا مقام ہے کہ جن لوگوں کی مسلسل پامردی اور جوامردی نے اسماعیل بن حیدر صفوی کو ایران کا بادشاہ بنایا انہی کی ہم قوم سلطنت عثمانیہ کا اسماعیل صفوی بلا وجہ دشمن بن گیا تھا اسماعیل صفوی کو چونکہ ابتداہی سے پائہم فتوحات حاصل ہوئی تھی اس لیے آئندہ فتوحات اور لڑائیوں میں یہ شہرت بہت مفید ثابت ہوئی اور عام طور پر اس سے معروب نظر آنے لگی اگر اسماعیل صفوی سلطان سلیم ثانی کے ملک میں اپنی خفیہ سازشوں کا جال نہ پھائلاتا اور سلطان عثمانی سے صلاح اور صفائی رکھنا ضروری سمجھتا تو یقیناً سلیم یورپ کی طرف متوجہ ہوتا اور اس طویل زمانے کی محلت جو بایزید ثانی کے اہد حکومت میں عیسائی بادشاہوں کو حاصل رہی تھی ختم کر کے تمام یورپ کو فتح کرتا اور ان لس تک جا پہنچتا لیکن اسماعیل صفوی نے سلیم کو یورپ والوں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس نے عیسائی سلطان کے ساتھ صلاح کے احد ناموں کی تجدید کر کے اس طرف سے اتمنان حاصل کیا اور یورپ والوں کو اور بھی آٹھ دس سال کی محلت مل گئی طاقتور بنا کر اپنی حفاظت کی تدابیر سوچ سکے جنگ خالدیران اسماعیل صفوی کی جنگی تیاریوں کا حال سن کر پنچ شمبہ ماہ ربیو الاول نو سو بیس ہجری بمطابق بیس اپریل پندرہ سو چودہ عیسوی کو سلطان سلیم نے مقام میں ینی شہر سے جہاں فوجیں جمع ہوتی تھی معاف فوج کوچ کیا ینی شہر درے دانیال کے یورپی ساحل پر ایک مقام کا نام ہے ایشیا کوچک میں داخل ہو کر ایک ہفتے کے بعد 27 اپریل کو سلطان سلیم کی خوفیہ پولیس نے شاہ اسماعیل صفوی کے ایک جاسوس کو گرفتار کیا یہ جاسوس جب سلطان سلیم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس نے اسے کوئی سزا نہ دی بلکہ ایک خط شاہ اسماعیل کے نام لکھ کر اس جاسوس کو دے دیا کہ یہ خط اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دو اسی کے ساتھ اپنا ایلچی بھی ایران کی طرف روانہ کر دیا سلطان سلیم نے اس خط میں حمد و ناد کے بعد لکھا تھا مئی سلطنت عثمانیہ کا سلطان بہدروں کا بہدر بدھ پرستوں اور سچے مذہب کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرنے والا سلیم خان بن سلطان بایزید خان بن سلطان محمد خان بن سلطان مراد خان ہوں تجھ لشکر ایران کے سردار امیر اسماعیل سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام تغیر اور صفاحت سے بری ہے مگر اس میں بے انتہار راز ہیں جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی اس باری تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا کیونکہ انسان ہی میں روحانی اور جسمانی قوتیں مجتمع ہیں اور انسان ہی ایسا حیوان ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی آلہ خوبیوں کی وجہ سے پرستش کرتا ہے انسان کو سوائے دین اسلام کی اور کسی مذہب میں سچا اور صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کے بغیر کامیابی کا راستہ ہاتھ نہیں آسکتا اے امیر اسماعیل یاد رکھ تو ہرگز فوز و فلاہ کو نہیں پہن سکتا کیونکہ تو نے طریقہ نجات کو چھوڑ کر اور احکام شرع کی خلاف ورزی کر کے اسلام کے اصولوں کو ناپاک کر دیا ہے تو نے عبادتگاہوں کو مسمار کر دیا ناجائز اور خلاف شرع تدبیروں سے تو نے مشرق میں تخت حکومت حاصل کیا تو صرف مکر اور ہیلوں سے اس مرتبے کو پہنچا ہے تو نہایت زلیل حالت سے اس جہو حشمت تک پہنچا ہے تو نے مسلمانوں پر بے رحمی اور ظلم کے دروازے کھول دیئے تو نہ صرف جھوٹا بے رحم اور مرتد ہے بلکہ بے انصاف بددی اور کلام الہی کی بے عزتی کرنے والا ہے تو نے کلام الہی میں ناجائز تعویل کو دخل دے کر اسلام میں نفاق اور تفارقہ ڈالا ہے تو نے ریاکاری کے پردے میں ہر طرف فتنوں فساد اور مصیبت کے بیج بودیے اور بے دینی کے عالم بلند کر دیا ہے تو نے نفس امارہ سے مغلوب ہو کر بہت بڑی زیادتیاں اور معیوب باتیں کی ہیں اور سچے خلافہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر تبرہ کہنے کی تو نے سب کو اجازت دے رکھی ہے ہمارے علماء دین نے تیرے غتل کا فتوہ دے دیا ہے کیونکہ تو کفریہ کلمات اور کفریہ حرکات کا مرتقب ہوا ہے علماء دین نے یہ بھی فتوہ دیا ہے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ حفاظت مذہب کے لئے مستعد ہو اور تجمے اور تیرے معتقدین میں جو ناپاکی ہے وہ نیز تو نابوت کر دی جائے علماء دین کے اس ارشاد پر جو آئین قرآن کے مطابق ہے نیز اس خیال سے کہ دین اسلام کو تقویت ہو اور ان ملکوں اور ان لوگوں کو جو تیرے ہاتھوں سے نالا ہی کسی طرح رہائی ملے ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ لباس شاہانہ کو اتار کر زرہ بکتر پہن لیں اور اپنے جھنڈے کو جو آج تک ہمیشہ فتحیاب رہا ہی میدان جنگ میں نصب کر دیں اور انتقام لینے والی تلوار کو غز و غزب کے میان سے نکالیں اور ان سپاہیوں کو لے کر جن کی تلواریں زخم کاری لگاتی ہیں اور جن کے نیزے آزا کے جگر کو توڑ کر پار نکل جاتے ہیں تجھ پر حملہ آور ہوں ہم نے آب ناؤ کو عبور کیا ہے اور امید کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دستگیری سے تیرے ظلم و فساد کو بہت جلد فرو کر دیں گے اور فخر اور کبری کی بو جو تیرے دماغ میں سمائی ہوئی ہے اور جس کے سبب سے تو آوارگیوں میں مبتلا اور قبائر کا مرتقب ہوتا ہے نکال باہر کریں تیری خوفزدہ ریایہ کو تیرے ظلم سے بچائیں گے اور تیرے برپا کیے ہوئے فتنہ و فساد کے بگولوں میں تجھ کو برباد کر دیں گے مگر باوجود اس کے کہ چونکہ ہم لوگ احکام شرع کے پابند ہیں اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ لڑائی کے شروع ہونے سے پہلے تیرے سامنے قرآن مجید رکھیں اور سچا دین قبول کرنے کی تجھے نصیحت کریں اس لیے ہم یہ خط تجھے تحریر کر رہے ہیں برائی سے بچنے کا سب سے اعلی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال کا خود محاصبہ کریں صدق دل سے طائب ہو اور آئندہ کے لیے اپنی بدعمالیاں ترک کر دیں نیز جو ملک تو نے ہماری سلطنت سے نکال کر اپنی سلطنت میں ملا لیا ہی اس سے دست بردار ہو کر ہمارے صوبے داروں کو اس پر قبضہ دلا دیں اگر تجھ کو اپنی حفاظت اور اپنا آرام منظور ہے تو ان احکام کو تعمل کرنے میں ہرگز تاخیر نہ کر لیکن اگر تو شامت اعمال کی وجہ سے اپنے باپ دادا کی طرف ان بدعفال اور غلط طریقے کو نہ چھوڑے گا اور اپنی بہدری اور قوت کے گھمند میں شیوہ ظلم و نائنصافی کو ترک نہ کرے گا تو دیکھ لینا تھوڑے دنوں میں تمام میدان ہمارے خائموں سے پٹ جائیں گے اور ہم اپنی شجاعت کے عجیب و غریب تماشے تجھے دکھائیں گے اس وقت دنیا دیکھ لے گی کہ اللہ تعالی جو سب سے بڑا منصف ہے کیا فیصلہ صادر فرماتا ہے والسلام جیسا کہ سلطان سلیم کے اس خط میں اشارہ موجود ہے کہ شاہ اسمائل نے یہ بھی سخت ناماقل حرکت کی تھی کہ اپنی ریایہ کی تمام سنی لوگوں کے مقبرے اور مسجدیں مسمار کرا کر سنیوں کو حج سے زیادہ زلیل اور تنگ کر کے رکھ دیا تھا خود اسمائل کے باپ دادا شیعہ نہ تھے بلکہ وہ اسمائل کی طرح سنت والجماعت کے طریقے پر عامل اور صوفی لوگ تھے شیخ جنید کے زمانے سے جبکہ جنگی کاریوائیوں کا سلسلہ اس خاندان نے شروع کیا تو لوگوں کو محبت اہل بیت کی ترغیب دینی شروع کی کیونکہ اس طرح ان کو کامیابی کی زیادہ توقع تھی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ وہ بہت جلد اسی شیعہ مسلک پر سیاسی آغراس کی وجہ سے قائم ہو گئے جو ان سے پہلے شیعوں نے اپنا دستور عمل بنایا تھا اسمائل صوفی نے اس معاملے میں سب سے زیادہ غلو اختیار کیا تھا اور بادشاہ ہو کر اپنی تمام قلم روح میں شیعہ مذہب کی اشارت شروع کر دی چونکہ ایرانیوں میں پہلے سے اس مذہب کے قبول کرنے کا مادہ موجود تھا اس لیے ان کو بڑی کامیابی ہوئی جن راسخ العقیدہ مسلمانوں نے شیعہیت سے انکار کیا ان پر مسائب کے پہاڑ توڑے گئے اور ساتھی یہ اشارتی کام قلم روح عثمانی میں بھی شروع ہو گیا تھا سلطان بایزید نے تو کوئی انتظام نہ کیا لیکن سلطان سلیم نے اس طرف فوراں توجہ مبزول کر کے اس فتنے کا استحصال کر دیا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے سلطان سلیم عثمانی مسکورہ خط کے ساتھ اپنا ایک ایلچی بھی بھیجا اور اس کو سمجھا دیا کہ اگر شاہ اسمائل راہ راست پر آ جائے اور ہماری باتوں کو مان لے تو اس سے کہا جائے کہ وہ شہزادہ مراد کو جو اس کے پاس پناہ گزین ہے ہمارے پاس بھیج دے اسمائل صفوی نے اس خط کو پڑھ کر سلطان سلیم کے ایلچی کو فوراں شہزادہ مراد کے سپورت کر دیا اور اس نے اسمائل صفوی کے اشارے کے موافق اس ایلچی کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا یہ حرکت اسمائل صفوی کی بہت ظالمانہ اور مراسی میں شاہنہ کے خلاف تھی پھر اسمائل نے سلطان سلیم کے خط کا جواب لکھ کر اس کے پاس روانہ کیا اس خط میں اسمائل صفوی نے یہ لکھا تھا میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ اس قدر ناکش اور برا فروختہ کیوں ہیں ایسا معلوم ہوتا ہی کہ افہیم کے نشے میں یہ خط لکھا گیا ہی آپ کو اگر لڑنا ہی منظور ہے تو میں بھی ہر طرح سے تیار ہوں جو کچھ اللہ کی مرضی ہے اس کا بہت جلد ظہر ہو جائے گا اور جب میدان میں مقابلہ ہوگا تب آپ کو قدر و آفیت معلوم ہوگی اس خط کے ساتھ اسمائل صفوی نے افیون کا ایک ڈبا بطور تحفہ سلطان سلیم کے پاس بھیجا جس سے مقصود یہ تھا کہ تم افہیم کھانے کے عادی ہو اور اسی کے نشے میں ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو لہٰذا افہیم کے تحفے کو تم پسند کروگی سلطان سلیم اس خط اور افیون کو دیکھ کر بہت غیز و غزب میں آ گیا اور اپنے ایلچی کے قصاص میں اس نے اسمائل صفوی کے ایلچی کو ختل کرا دیا اپنے لشکر کا خوب بندبست کر کے تبریز کی جانب جو اسمائل صفوی کا دارو سلطنت تھا روانہ ہو گیا شہر سیواس میں پہنچ کر سلیم نے اپنی فوج کی تعداد لی تو اسی ہزار سوار اور چالیس ہزار پیدل تھی اس نے سیواس سے قیسریہ تک چالیس ہزار پیدلوں کو تقسیم کر کے ہر منزل پر ایک مناسب تعداد متعین کر دی اور حکم دیا کہ جب سلطانی لشکر قیسریہ سے ایک منزل آگے بڑھے تو ہر منزل کی متعینہ فوج ایک ایک منزل آگے بڑھ جائے اور سب سے پچھلا دستہ جو سیواس میں متعین ہے سیواس کو چھوڑ کر اگلی منزل میں پہنچ جائے یہ انتظام اس نے اس لیے کیا تھا کہ سامانے رسط کے پہنچنے میں آسانی رہی لیکن جو ہی سلطان سلیم اپنی حدود سلطنت سے نکل کر ایرانی قلم رو میں داقل ہوا تو اس نے دیکھا کہ اسماعیل صفوی کے حکم سے ایرانیوں نے تمام علاقے کو ویران کرانا شروع کر دیا تھا تاکہ اسمانی لشکر کو غاس تک کا ایک تنکا اور غلے کا ایک دانا نہ مل سکی سبز درختوں اور ہر قسم کی نباتات کو جلا کر خاک سیاہ بنا دینے کے کام پر اس نے بہت بڑی فوج متعین کر دی تھی اس فوج کا یہی کام تھا کہ اسمانی لشکر کے آگے آگے ملک کو برباد اور خاک سیاہ بناتی جائے پہلے سے ان علاقوں میں اشتہار دے دیا گیا تھا کہ تمام باشندے اپنے اپنے سامان کو جو اٹھا سکتے ہیں اٹھا کر اور باقی کو آگ لگا کر اندرونے ملک کی طرف چلے جائیں ورنہ شاہی فوج ان کو زبردستی جلا وطن کر دے گی اور ان کی تمام املاہ کو سامان کو جلا ڈالے گی اسماعیل صفوی کے اس انتظام و احتمام کا یہ اثر ہوا کہ مملکت ایران کی حدود میں داخل ہوتے ہی سلطان سلیم عثمانی کو مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا اگرچہ سلطان سلیم عثمانی نے پہلے ہی سے یہ بھی انتظام کر لیا تھا کہ ترابزون کے بندرگاہ پر قسطنطنیہ اور یوروپی صوبوں سے سامان رسط کے جہاز آتے رہیں اور وہاں سے خچروں اور اونٹوں پر لاد لاد کر لشکر عثمانی میں سامان رسط کے پہنچنے کا انتظام رہی اس کام کے لیے اس نے پانچ ہزار سپاہی اور بہت سے اونٹ اور خچر مقرر کر دیئے تھے مگر پھر بھی جس علاقے میں اسے سفر کرنا پڑ رہا تھا اس علاقے سے کسی چیز کا بھی دستیاب نہ ہونا بے حد موجب تکلیف تھا شاہ اسماعیل صفوی خود بھی فوج لے کر اپنے صوبوں کی اس مکمل بربادی میں مصروف تھا اور پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا سلیم عثمانی کو توقع تھی کہ اسماعیل صفوی اپنے ملک کی سرحد پر رسدگاہ ہوگا لیکن اس نے یہ تدبیر سوچی تھی کہ سلیم عثمانی خود ہی اتنے بڑے لشکر کو دور تک نہ لاسکے گا اور تنگا کر پیچھے ہٹ جائے گا اسماعیل صفوی کا یہ منصوبہ بلا نتیجہ نہ رہا سلطان کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا اور سرداران لشکر نے سلطان کو رائے دی کہ اسماعیل صفوی چونکہ مقابلے پر نہیں آتا اور پیچھے بھاگتا جاتا ہے لہٰذا اب ہم کو بھی واپس ہو جانا چاہیے مگر سلطان سلیم نے اس بات کو ناپسند کیا اور آگے ہی بڑھتا چلا گیا اس حالت میں سلطان نے فوج کے لیے ضروریت مہیا کرنی اور رسد رسانی کے انتظام کی طرف توجہ مبزول رکھنے میں بڑی قابلیت کا اظہار کیا تھا سلطان دیار بکر ہوتا ہوا ازربیجان کے علاقے میں داخل ہوا اور ایک منزل پر سلطان کے سپہ سالار حمدان پاشا کو جو سلطان کے بچپنے کا دوست اور ہم سبق بھی تھا دوسرے سرداروں نے ترغیب دی کہ اب سلطان کو واپس ہونے پر آمدہ کر دیں حمدان پاشا نے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ اس حملہ آوری میں اپنی فوج کو ناراض نہ کریں اور موجودہ حالات کی بنا پر اب واپس چلیں سلطان سلیم نے یہ سنتے ہی حمدان پاشا کی گردن اڑوا دی اور کسی کو چونچرہ کی جورت نہ ہوئی سلطان سلیم نے یہ سنتے ہی حمدان پاشا کی گردن اڑا دی اور کسی کو چونچرہ کی جورت تک نہ ہوئی آخر ایک منزل پر جانیسار فوج نے جو سب سے زیادہ جری اور باحوصلہ سمجھی جاتی تھی متفقہ آواز بلند کی کہ ہم اب ہرگز آگے قدم نہ بڑھائیں گے اور یہیں سے واپس ہونا چاہتے ہیں سلطان سلیم نے جب دیکھا کہ ساری کی ساری فوج سرکشی پر آمدہ ہے تو وہ اگلے دن صبح کو کھوڑے پر سوار ہو کر جانیسار فوج کے درمیان آن کھڑا ہوا اور تمام فوج کو اپنے گیر جمع کر کے ایک تقریر کی میں اس لیے یہاں نہیں آیا ہوں کہ ناکام واپس جاؤں جو لوگ بہت دور ہیں اور اپنی شرافت کی وجہ سے بزدلی اور نامردی کے آئیب کو اپنے لیے گوارہ نہیں کرتی اور تیرو شمشیر کے زخموں سے نہیں ڈرتی وہ یقیناً میرا ساتھ دیں گے لیکن جو لوگ نامرد ہیں اور اپنی جان کو اپنی عزت سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اور اپنے گھروں کو واپس ہونا چاہتے ہیں اور صحوبتوں کے برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ وہ اسی وقت بہت دوروں اور جوا مردوں کی صفوں سے جدا ہو جائیں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اگر تم میں سے ایک شخص نے بھی میرا ساتھ نہ دیا اور تم سب کے سب ہی نامردوں میں شامل ہو گئے تو میں تنہا آگے بڑھوں گا اور بغیر ماری کا قتال و جدال گرم کیے ہوئی ہرگز واپس نہ ہوں گا یہ کہہ کر سلطان سلیم نے حکم دیا کہ نامرد لوگ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں اور جو بہت دور و غیرت مند ہیں وہ اسی وقت کوچ پر آمدہ ہو جائیں چنانچہ فوراں تمام فوج وہاں سے سلطان کے ساتھ چل پڑی اور ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جو وہاں سے واپس ہونے کی جرت کرتا سلطان کی اس حیمت مردانہ کی برکت تھی کہ اگلی منزل پر فوج جا کر مقیم ہوئی تو گرجستان یعنی کاکی شیعہ کے ایک عیسائی سردار کی طرف سے بافرات سامان رسد سلطانی فوج کے لیے پہنچا جو سلطان کی خوشمزاجی کے لیے بطور مہمان نوازی بھیجوایا گیا تھا اب اسماعیل صفی کا دارو سلطنت تبریز کچھ زیادہ دور نہ تھا سلطان سلیم کچھوں مقام کرتا ہوا وادی قلدران میں پہنچا اور اس وادی کے مغربی جانب ایک ٹیلے پر چڑھا تو سامنے میدان میں اسے ایرانی فوج نظر آئی جسے دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہوا اب تک دوران سفر میں سلیم نے نظم و نصر کے کئی خطود اسماعیل صفی کے نام بھیجا تھا جن میں سے ہر ایک خط میں اس نے کوشش کی تھی کہ اسماعیل صفی کو غیرہ دلا کر مقابلے پر آنے کی ترغیب دے سلطان سلیم شاہ صفی کے مقابلے پر نہ آنے سے بہت ہی افسردہ خاطر اور رنجیدہ تھا اور اسی لیے وہ جلد از جلد منزل انتائی کرتا ہوا بڑھتا چلا جاتا تھا کہ اسماعیل صفی کو اس کے دارو سلطنت میں پہنچ کر للکارے اسماعیل صفی اگر اپنے دارو سلطنت کو بھی چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتا تو ممکن تھا کہ اس کا منصوبہ کارگر ثابت ہو جاتا اور سلطان سلیم تبریز سے آگے نہ بڑھتا برداشت نہ کر سکا وادی خالدیران تبریز سے بیس کوس کے فاصلے پر تھی اور اسماعیل صفی نے مقابلے کے اسی مقام کو سب سے زیادہ موضوع مقام سمجھا تھا اسماعیل صفی کی فوج سلطان سلیم کی فوج کے برابر ہی تھی مگر اس فرخ کو نظرانداز نہ کرنا چاہیے کہ سلطان سلیم کی فوج پائہم بڑی بڑی کڑی منزلیں انتائی کرتی ہوئی پہنچی تھی اور بہت ہی تھکی ہوئی تھی لیکن اسماعیل صفی کی فوج خوب تازہ دم اور ہر طرح ہر قسم کے سامان سے آراستہ اور پیراستہ تھی اسماعیل صفی نے مقابلہ کرنے میں جو دیر اور توقف کیا وہ اس کی نہایتی زبردست سپاہیاں نہ چال تھی اور اس کی اس تجربے کاری نے اسمانی لشکر کو صحبات سفر سے کمزور کر کے ایسے مقام پر لا ڈالا تھا جہاں وہ تمام و کمال برباد ہونے کے لیے گویا صفی لشکر یا موت کے موں میں پہنچ چکے تھے اس موقع پر پہنچ کر سلطان سلیم کا فرض تھا کہ وہ اپنے لشکر کو کمز کم ایک دن یا چند ہی گھنٹے آرام دینے کی کوشش کرتا اور سستانے کا موقع دیتا لیکن وہ چونکہ تمام سفر میں اس بات کی دعائیں مانگتا ہوا آیا تھا کہ کسی طرح اسماعیل صفی مقابلے پر آ جائے لہذا خالدیران کے میدان میں اسماعیل صفی اور اس کے لشکر کو سامنے دیکھ کر وہ تعمل نہ کر سکتا تھا ادھر اسماعیل صفی کو اپنے جاسوسوں کے ذریعے پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ اسمانی لشکر سامنے سے نمودار ہونے والا ہی لہذا وہ پہلے ہی سے حملہ آوری پر مستعد اور اپنے میمنہ اور میسرہ کو درست کر چکا تھا اور اس بات پر مستعد تھا کہ اسمانی لشکر کو جو تھکا ہوا آ رہا تھا آرام کرنے کا موقع نہ دیا جائے اسماعیل صفی کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان کے ساتھ ایک ہلکہ توب خانہ بھی ہے اسے سلطانی فوج کی تعداد اور ہر حصے کی فوج کی حالت سے بخوبی آگاہی حاصل تھی شاہ صفوی نے اپنے ایسی ہزار سواروں کے دو حصے کیے ایک حصہ تو اپنی ماتحتی میں رکھا اور دوسرا حصہ اپنے سپہ سالار ابو علی کے سپورت کر دیا اور یہ قرار دیا کہ اسمانی فوج جس وقت لڑائی شروع کرے تو ایرانی فوج کے سامنے کی صف مصروف جنگ ہو اور یہ دونوں حصے جو چالیس چالیس ہزار سواروں پر مشتمل تھے داہنے اور بائیں جانب کترا کر اور گھوم کر اسمانی فوج کے عقب میں پہنچائیں اور پیچھے سے حملہ کر کے ترکوں کا گھیرہ تنگ کر دیں ادھر سلطان سلیم نے ایرانی فوج کو سامنے مستعد دیکھتے ہی ایشیا کوچک کی تمام فوج اپنے سپہ سالار سنان پاشا کے سپورت کر دی اور یوروپی علاقے کی فوج حسین پاشا کو دی سنان پاشا کو میمنہ پر اور حسین پاشا کو میاسرہ پر رکھا خود اپنے جانی سار دستے کو لے کر قلب میں قائم ہوا اور آگے جاگرداروں اور رضاکاروں کے غول کو بطور حراول بڑھا دیا توپ خانہ ایک مناسب موقع پر نصب کر دیا گیا اسماعیل صفوی کو چونکہ توپ خانے کا حال معلوم تھا اور وہ جانتا تھا کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد توپوں کا رخ جلد نہیں بدلا جا سکے گا لہذا اس نے ترکوں کی توپوں کو بیکار کرنے کے لیے ہی اپنے اسی ہزار سواروں سے وہ کام لینا چاہا تھا جس کا ذکر اوپر ہوا اسماعیل صفوی کی یہ جنگی تدبیر بڑی آقلانہ اور قابل تعریف تھی چنانچہ ترفہین سے فوجیں بڑھیں اور مارکہ کارزار کے گرم ہوتے ہی اسماعیل صفوی نے اپنے چالیس ہزار سوار لے کر اسمانیہ لشکر کے ممنہ کی سمت کتراتے اور گھومتے ہوئے حملہ کیا دوسری طرف ابو علی نے اپنے چالیس ہزار سواروں سے ترکی لشکر کے میسرہ کا ارادہ کیا لڑائی کے شروع ہوتے ہی اسمانیہ لشکر سے تکبیر کی آوازیں بلند تھیں اور ایران کے لشکر سے شاہ شاہ کی آوازیں آ رہی تھیں یعنی ایرانیوں کا نارائے جنگ اپنے بادشاہ اسماعیل صفوی کا نام لینا تھا اور اسمانی لشکر کا نارائے جنگ اللہ اکبر کے سوا اور کچھ نہ تھا دونوں لشکروں کی ان آوازوں نے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ ان میں کون موحد اور کون مشرق ہے بہرحال اسماعیل صفوی دوپوں کی ذت سے صاف بچ کر اپنے ارادے میں کامیاب ہوا یعنی اس نے حسین پاشا کی فوج کے اقب میں پہنچ کر سخت حملہ کیا اور یوروپی دستوں کے اکثر سردار اور سپاہی اس مارکہ عظیم میں مارے گئے دوسری طرف ابو علی نے سنان پاشا کی فوج پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی لیکن ابو علی اپنے منصوبے میں پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکا بلکہ اس کی فوج کا ایک حصہ تو دوب خانے کی زد میں آ گیا اور ابو علی مارا گیا سنان پاشا نے بہ آسانے ابو علی کی فوج کو مغلوب کر لیا لیکن حسین پاشا کی حالت بہت نازک ہو گئی کیونکہ اس طرف ایرانی بہت چہرہ دستی دکھا رہے تھی سلطان سلیم بڑی احتیاط کے ساتھ میدان کا نگران تھا اس نے اس بات کی کوشش نہیں کی کہ وہ سلطان بائزید یلدرم کی طرح اپنی سپہ سالاری کے منصب کو فراموش کر کے ایک شمشیر زند سپاہی کی حالت میں تبدیل ہو جائے جب سلطان سلیم کو یہ یقین ہو گیا کہ سنان پاشا کو کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ اپنے حریف کو مغلوب کر چکا ہے تو اپنے رکابی دستے کو لے کر فوراً حسین پاشا کی مدد کو پہنچا اور ایک ایسا زبردست اور رستو مانا حملہ کیا کہ ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اسماعیل صفوی نے فرار کی آرگوار کیا اسماعیل کو عثمانی سپاہی گرفتار ہی کر چکے تھے کہ اسماعیل کے ایک ہمراہی مرزا سلطان علی نے کہا کہ میں شاہ اسماعیل ہوں عثمانی سپاہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسماعیل صفوی کو بھاگ کر اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا تمام میدان ایرانیوں سے خالی ہو گیا اور سلطان سلیم کو فتح مبین حاصل ہوئی سلطان نے آگے بڑھ کر اسماعیل صفوی کے لشکرگہ پر قبضہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسماعیل اس سراسیمگی کے ساتھ فرار ہوا ہے کہ اپنا سفری خزانہ اور اپنی پیاری بیوی بھی اپنے خیمے میں ہی چھوڑ گیا ہے سلطان سلیم نے عورتوں اور بچوں کو قید و حراست میں لے کر جنگی قیدیوں کو ختل کر دیا اور میدان جنگ کا معاینہ کرنے سے معلوم ہوا کہ اس لڑائی میں چودہ عثمانی اور چودہ ہی ایرانی صاحب علم سے پہ سالار مارے گئے ہیں سلیم کو اپنے سرداروں کے مارے جانے کا سخت ملال ہوا اور اس نے بڑی عزت کے ساتھ ان کی تہجیز و تکفین سے فراغت پا کر تبریز کا ارادہ کیا یہ لڑائی مقام قالد ایران میں 23 اگست 1514 عیسوی بمطابق 20 ماہ رجب 920 ہجری کو ہوئی تھی اس لڑائی سے 13 دن کے بعد سلطان سلیم تبریز دارو سلطنت ایران میں داخل ہوا اسماعیل صفوی خالد ایران سے بھاگ کر تبریز میں پہنچا تھا لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ سلطان سلیم تبریز کی طرف آ رہا ہی تو وہ تبریز سے خوراسان کی طرف بھاگ گیا اور اپنی سلطنت کے مشرقی حصے پر اپنا قبضہ قائم کیا سلطان نے تبریز میں آٹھ روز قیام کیا اس کے بعد قراب باغ کی طرف بڑھا جب سلطان تبریز میں مقیم تھا تو اس کے بعد مرزا بدیو زمہ جو تیموری نسل کا شہزادہ تھا اس سے ملنے آیا سلطان نے اس کی بہت عزت و تقریم کی سلطان سلیم کا ارادہ تھا کہ قراب باغ سے آگے بڑھ کر ازربائیجان کے میدانوں میں موسم سرما بسر کر کے موسم بہار کے شروع ہونے پر مشرقی ممالک کی فتوحات کے لیے بڑھے لیکن اس کی فوج نے اب پھر سرکشی پر آمادگی ظاہر کی اور سلطان کو مجبور کیا کی وطن کی طرف واپس ہو یہ واپسی سلطان کی ایسی ہی تھی جیسی کہ سکندر کی واپسی دریائے سطلچ کے کنارے سے مجبورن ہوئی تھی سکندر کو بھی اس کی فوج نے ہی واپس ہونے پر مجبور کر دیا تھا سلطان سلیم قراب باغ سے واپس ہوا مگر سیدھا قسطنطنیہ نہیں چلا گیا بلکہ اس نے واپس ہو کر ایشیا کوچک کے شہر اماسیہ میں قیام کیا اور یہی موسم سرما بسر کر کے موسم بہار کے شروع ہونے پر فوج کشی کر کی آرمنیا اور جورجیا اور کوہ قاف کا علاقہ فتح کر کی اپنی سلطنت میں شامل کرتا گیا آزربیجان کا صوبہ پہلے ہی اس کی سلطنت میں شامل ہو چکا تھا اب اس کے بعد سلطان کا ارادہ تھا کہ کردستان اور عراق یعنی دو آبا دجلاؤ فرات کو بھی فتح کر کی اپنی حکومت میں شامل کرے جس پر اب تک اسماعیل صفی کا اقتدار باقی تھا لیکن سلطان کے پاس قسطنطنیہ سے خبر پہنچی کہ وہاں کی فوج سرکشی پر آمد آئے اور قسطنطنیہ کے وائس رائے کے ساتھ قسطاقی سے پیش آئی ہے اس لیے اسے مجبوراً اپنے دارو سلطنت قسطنطنیہ کی طرف متوجہ ہونا پڑا لیکن اس طرف جنگی کا روایہ اور فتحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اس نے تجربے کا سردار معمور کیے جنہوں نے چندھی روز کے بعد کردستان، عراق اور ساحل خلیج و فارس تک کے تمام صوبے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیئے اور اسماعیل صفی کی قریباً آدھی سلطنت عثمانیہ سلطنت میں شامل ہو گئی اسماعیل صفی نے بار بار پاؤں مارے لیکن عثمانیہ سرداروں سے ہمیشہ شکست کھائی موسیقی